اور مسلمانوں کے پاس دونوں کے پاس مسیح نہیں ہے جس کی وجہ سے پیس نہیں ہے ان کے پاس امن نہیں ہے یہ لڑتے رہیں گے اینڈ تک لڑتے رہیں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس یسو مسیح نہیں ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان اور یہودی کیوں لڑے ہیں کیونکہ ان کے پاس مسائیہ نہیں ان کے پاس پیس نہیں ہے مسلمان کے پاس جیزس نہیں ہے ویسے جیزس جیسے کرسچینٹی میں ہے تو اسی وجہ سے جو مسلمس ہیں وہ لڑے ہیں ہاں علماج جیکب نے ایک بار پھر بہت بڑا کلیم کیا ہے اب آئی ڈونڈ نو کیوں آج کل اسلام سے ان کو اتنی دکت ہو رہی ہے انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کری جو حضرت عیسیٰ کی اوپر تھی حالانکہ جو ٹائٹل انہوں نے رکھا تھا اس پر زیادہ بات نہیں کری پر مین ویڈیو کا ٹاپک یہ تھا کہ جیزس کرائیس حضرت عیسیٰ کا ذکر ہسٹری سے مٹانے کی کوشش کری جا رہی ہے تو جو بھی ایسا کر رہے ہیں ہم مسلمان اس کے خلاف پر ہسٹری ہمیشہ سے بدلتی رہی ہے ہسٹری بلکل بھی ایکیوریٹ نہیں ہوتی اور بات بلکل صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ہسٹری کے اندر ذکر تو ملتا ہے لیکن ان کی ٹیچنز کے بارے میں بس تھوڑا ہی ذکر ملتا ہے زیادہ انفرمیشن حضرت عیسیٰ کی گائب ہو چکی ہے اسٹری کے اندر سے حضرت عیسیٰ کی زندگی کے تیرے سال جو گائب ہیں جس کے انفرمیشن کسی کے باس نہیں لوگ کلیم تو کرتے ہیں لوگ دعوے تو کرتے ہیں کہ وہ انڈیا آئے جاپان آئے فلا جگہ آگئے لوگ دعوے تو کرتے ہیں پر تروت کوئی نہیں جانتا تو کافی حصے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بلکل مٹ چکے ہیں اور جب ریال ٹیچنگز مٹنے لگ جاتی ہے تو اللہ ایک نئے پیغمبر کو بھیجتا ہے کہ وہ اس میسیج کو صاف کر دے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بھی ایک نبی بھیجا گیا تھا پر آپ نے تو اس کا انکار کیا اور سارا ایمان اس کتاب پر رکھ دیا جس کی اتھنٹیسیڈی کا پتہ ہی نہیں مجھے کوئی سکایت نہیں ہے آپ کی اس ویڈیو کے اندر پر جو آپ نے یہ بات بولی کہ مسلمان اس لیے لڑے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیس نہیں ہے جیزس کرائیسٹ نہیں ہے اچھا اس ٹائم پر آپ کا پیس کہا گیا تھا جب کرسیڈر کتوں کی طرح یہودیوں کو پرسیکیوٹ کر رہے تھے اور فورس فولی کنورٹ کر رہے تھے فورت سینچوری کے اندر جب پوری رومن حکومت کرسچینٹی میں کنورٹ ہوئی تب یہودیوں سے ان کا حقوق چھننے چالو کر دیا انہوں نے کیونکہ بھائی یہودیوں نے جیزس کا قتل کیا تھا خدا کا قتل کیا تھا بھلا ہم ان کو کیسے چین سے جینے دے سکتے ہیں یا تو کرسیڈر یہ لوگ اپنا لے یا گلامی کریں اچھا ایک اور چیز کی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے جیزس کو قتل کیا دوسری اور کیا کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی کری تاکہ اوریجنل سین ماف کیا جائے یہ خود کنفیوز ہیں فورٹ سینچوری سے لے کر سکس سینچوری تک یہودی کرسچن کا سکار ہوتے رہے پھر آیا اسلام جس نے ہسٹری کو چینج کر کے رکھ دیا اور مسلمان ہر قوم پر فتح پاتے گئے یہاں تک کی رومنس کو بھی اکھاڑ پھے گا اور خود یہودیوں نے اپنی رائٹنگ کے اندر یہ چیز لگی ہے کہ اسلام کے آنے کی وجہ سے یہودی مسلمان کے اندر پورے حقوق کے ساتھ رہنے لگ گئے دیموگرافک سوسل ریلیجیس پولیٹیکل جیوگرافکل اکانومیک لنگویسٹک اینڈ کلچر سٹرم ساری چیزوں میں وہ امپروو ہونے لگ گئے یہودی خود کہتے ہیں کہ وہ دور ہمارے لیے ایک نئی شروعات تھی ہمیں ہمارے پورے حقوق ملنے لگ گئے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فلسطین کو بینہ جنگ کرے یہودیوں نے کشی کشی مسلمانوں کو صحب دیا کیونکہ وہ رومنس کے ظلم سے تھک چکے تھے اور ایسی حکومت چاہیے تھی جو ان کو پورا حقوق دے مسلمانوں کو لے کر وہ بلکل پوزیٹیب تھے اور یہی ریزن تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو کسی کسی اپنایا اب یہ فریڈم یہودیوں کو ملا ہی تھا اس صدیان آزادی کے ساتھ گزاری پر اچانک یہودیوں پر ایک نئی مصیبت آ پڑی اور وہ تھے کروسیڈرز بڑے بڑے پوپ پادریوں کے کہنے پر نہ جانے کتنے معصوموں کو قتل کیا گیا تب کہاں تھا آپ کا پیس گھاس شدنے گیا تھا جب کروسیڈرز نے یورسلم کو مسلمانوں سے فتح کیا تو یہودیوں کا کیا حالوت آپ سب کو پتا ہے اور اسپینس اگویشن کے دوران کتنے جیوز کو قتل گیا گیا تھا انگینا جیوز کو کتنے جیوز کو تو بھاگنا پڑ گیا تھا اچھا یہ اتنے اچھے اتنے پیسفل بنے ہوئے ہیں اب جیسے ان کے جیسا آمن پسند کوئی ہے ہی نہیں ہسٹری کے اندر اگر آپ پڑھیں گے جو ہسٹری ایویڈنسز سے اس کے مطابق سب سے زیادہ خونزیدی کرسٹینز نے کری ہے سب سے زیادہ تباہی انہوں نے مچائی ہے پر ایک ہوتا ہے نا کہ ہم مسلمان باپ کے گناہ کی تعمت بیٹے پر نہیں لگاتے اس لئے ہم تانہ نہیں دیتے آپ کو اب کئی مسلمان دوست کہیں گے کہ نہیں ہم تو یسو مسیح کے اپر ایمان رکھتے ہیں ہاں جی بالکل آپ یسو مسیح کے اپر ایمان رکھتے ہیں ان کو آپ مسیح بھی مانتے ہیں مسلمانوں کے لئے یسو مسیح کی حیثیت کسی عام نبی سے جو باقی نبی ہے ان سے زیادہ نہیں ہے ان سے زیادہ ایک ہستی ہے جس کی حیثیت ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں نہ کہ یسو مسیح کو اچھا اس نے پھر کیا کہا کہ مسلمان اس طرح جیسس کو نہیں مانتے جیسے انہیں ماننا چاہے مجھے پتہ ہے لوگ مانتے ہیں مسلمان بھی مانتے ہیں لیکن ان کی حیثیت بس ایک پیغمبر کے جتنی ہیں جبکہ مسلمان ان سے زیادہ حیثیت کسی اور کو دیتے ہیں مسائح سے زیادہ اس حیثیت کو فالو کرتے ہیں یا وہ اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ پروفیٹ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھنا کہ یہ نبیوں کی ذرہ بھی عزت نہیں کرتے ہیں ان کے لئے نبی ہونا گنے گار ہونا ہے سب سے پہلا پوائنٹ کہ اسلام کے اندر کوئی نبی بڑا چھوٹا نہیں ہے اسلامی روایتوں کے اندر نبیوں کو وہ ویسا نہیں دیکھا جاتا جیسا کرسچن دیکھتے ہیں سارے نبی ہمارے لئے ایک برابر یہ قرآن کی ورث جو سکس نبیوں میں اونچ نیچ کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے اب مسلمان پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں فالو کرتے ہیں تو اس کی مثال میں نے ویڈیو کے شروع میں ہی دی تھی کہ جب پرانے میسجز پرانے نبیوں کی واقعات پر گندگی جمنے لگتی ہے جب اس کو طول موڑ کر پیش کرنے لگ جاتے ہیں لوگ یوں نو جیزس کی جانے کے بعد کیا ہوا کانسل آف نائسیہ جہاں ٹرینٹی کو وجود ملائے گیا ایک مونیتیزم ریلیجن کو پولیتیزم میں بدل دیا گیا اور اگر آپ پوری بائیبل پڑھیں گے تو وہ کنفیوزن سے بھری ہوئی ہے اولڈ تیسٹیمن کچھ اور بتا رہا ہے ہم کو نیو تیسٹیمن کچھ اور بتا رہا ہے تو جب نبیوں کی لوگ سچی تعلیم کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں ان کی تعلیم اپنے فائدے کیلئے بدل ڈالتے ہیں تو اللہ ایک نئے پیغمبر کو بھیجتا ہے تاکہ وہ باقی نبیوں کی بھی گواہی دے نبی آیا اور خدا نے اس کو ایسی کتاب دی کہ قیامت تک ویسی کتاب کوئی اللہ ہی نہیں سکتا کیونکہ قرآن فائنل تیسٹیمنٹ ہے تو یہ ہر برائی سے سیف ہے تو ہاں مسلمان آخری نبی کو فالو کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ سب سے آثنٹیک پروف اسلام کے اندر ہے جتنی آثنٹیسٹی ہسٹری کے اندر نہیں اتنی اسلامی روایتوں کے اندر ہے اور یہ نہ بھولیں جو میسیج جیزس کرائیس کا تھا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میسیج تھا یوں نو ون گارڈ ہم ان کو فالو کریں یا ان کو سیم ہی چیز ہے اب چلے جیسا کہ آپ نے کہا کہ مسلمان عیسیٰ مسیح کی حیثیت ایک پیغمبر سے زیادہ نہیں کرتے تو ٹھیک چلے آپ ہی بتا دیں کہاں سے ہمیں ان کی حیثیت کا پتہ چلے گا یہ چیز کہنا ہے آپ چھوڑ دیں کہ نہیں ہم بلیف کرتے ہیں بلیف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک آپ اس کے کلام کو پڑھیں گے نہیں اس کو جانیں گے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے نہ مسلمانوں کے پاس پیس ہونے اور نہ ہی یہودیوں کے پاس بیبلیوس جس کی آدھے اور تھر اننون ہیں آپ کی پاس جس کا اوریجنل فارم بھی نہیں ہے حضرت عیسیٰ کی لینگویج ارمی ہواریوں کی لینگویج ارمی جن میں زیادہ تر ہواری انپڑھ ہیں مچھوارے ہیں اور سب سے ایرلیسٹ مینوسکرپٹ کس لینگویج میں لکھتے ہیں گریگ مطلب مجھے ہندی آتی ہے میں نے اپنی تعلیم ہندی ملی حضرت عیسیٰ کی ٹیشنگز کو میں نے ہندی میں سنائے اور میں لکھ رہا ہوں اس کو چائنیز میں کوئی سنسے اس بات کا میتھیو اگر آپ پڑھیں گے تو لکھا ہے آگے جا کر عیسیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا جو ٹیکس لینے والے کی چوکی پر بیٹھا تھا اس کا نام میتھیو تھا عیسیٰ نے اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے اور میتھیو اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا اگر خود یہ میتھیو لکھ رہا ہوتا تو وہ کہتا کہ آگے جا کر عیسیٰ نے مجھے دیکھا میں ٹیکس لینے والے کی چوکی پر بیٹھا تھا عیسیٰ نے مجھ سے کہا میرے پیچھے ہو لے اور میں میتھیو اس کے پیچھے ہو لیا اسے صاحب پتہ چلتا ہے کہ یہ چرچ کی انونشن ہے وہ بھی لیٹ چرچز کی انونشن آرثوڈاکس بائبل میں ایٹی ون کتابیں ہیں کیتلیک بائبل میں سیونٹی تیری کتابیں ہیں پرٹیشٹن بائبل میں سکٹی سکس کتابیں ہیں جبکہ قرآن کے اندر ون ہنڈرڈ فورٹین کتابیں نبی موجود تھا تب بھی تھی اور آج بھی ہے اب بائبل کے کانٹریکشن پر اگر بات کر جائے تو دو گھنٹے کے لیکچر ہو جائیں تو آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ یہ وارڈ جیزس کے ہے یا نہیں مسائیہ کے ہے یا نہیں یا مسائیہ کی یہ حیثیت ہے یا نہیں یا صرف آپ گھڑی ہوئی باتوں پر یقین کر رہے ہو آپ ابھی تک یہ ثابت ہی نہیں کر پائے کہ یہودہ کی موت کیسے ہوئی دو بندے میتھیو اور لیوک دونوں الگ الگ کہانیاں بنا رہے ہیں میتھیو کے مطابق اس نے فانسی لگا لی اور لیوک کے مطابق اس کے پیٹ پھٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی دونوں بندے الگ الگ باتیں بتا رہے ہیں یہ کیسی ہولی سپیریٹ ہے جس کو خود کنفرم نہیں بتا اور آپ نے ہولی سپیریٹ کو خدا کی جنگہ بیٹھایا ہوا ہے اب ایک سنسیبل بندے کو کونسی کتاب ماننی چاہیے وہ کتاب جس کے اندر کلو کے بھاو میں گلتیاں ہیں جو حضرت عیسیٰ کے تین سو چار سو سال بعد لکھی گئی یا اس کتاب کو ماننا چاہیے جو ساڑھے چلس سال پہلے بھی ویسی تھی اور آج بھی ویسی ہی ہے ورنہ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آنک پر پٹی بان لو اور کہوں مجھے سب دکھائی دے رہا ہے اندھا انسان ہمیسا گڑے میں گرتا ہے ہم کیسے پہچانتے ہیں کہ جیزس کی کیا ٹیچنگ تھی جیزس کی حیثیت کیا تھی تو ہماری آثورٹی قرآن ہے جو بات قرآن کے خلاف جائے گی ہم اس کو بالکل بھی ایکسپ نہیں کرنے والے تو وہ تو خیر انہوں نے نیو ٹیسٹمنٹ کے ساتھ اول ٹیسٹمنٹ کو جوڑا ہوا ہے ورنہ تو کرائشٹ اور کرسنا میں فرق ہی گیا رہتا اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ کو اول ٹیسٹمنٹ سے نکال دونا تو پھر وہی جو ہندو ریلیجن ہے وہی کرسچن بھی دکھے گا وہ تو اول ٹیسٹمنٹ کی وجہ سے یہ تھوڑا بہت خود کو ابراہمک ریلیجن دکھا دیتے ہیں ورنہ تو بالکل یہ جو ہے پیگن ریلیجن سے کم نہیں ہے اب بھلی آپ ان کو کتنے بھی بورد سنا دو کتنی بھی چیزیں بتا دو یہ لوگ نہیں سننے والے یہ لوگ نہیں ماننے والے کیونکہ ان سے میں واقف ہوں ان کو میں جانتا ہوں اچھی طرح بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق دے آمین جزاک اللہ خیر خیر امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیں ویڈیو کو شیئر ضرور سے کریں چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹیفکیشن میل کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالوں تو آپ تک نوٹیفکیشن ضرور سے پہنچیں انشاءاللہ تعالی میں آپ سے ملوں گا پھر ایک نئی ویڈیو میں اپنا اور بڑوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ